بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اگر زیلی اوما اور آپ دیکھ رہے ہیں نبر میں آج میں آپ کو چکندر یعنی بیٹ روٹ کا ڈرائی پاورڈر جو ہوتا ہے وہ بنانے کا میتھرڈ بتاؤں گی کہ یہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اکثر چکندر گھر میں زیادہ آ جاتے ہیں اور ان کا استعمال بھی بہت ہی مفید ہے لیکن ایک ہی طرح سے صلاحات کے طور پر کھاتے کھاتے دل اکتابی جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس پاورڈر ہو تو ہم اسے کسی بھی فوڈ آئٹم میں ڈال سکتے ہیں دہی میں ڈال سکتے ہیں دون میں مکس کر کے پی سکتے ہیں کہ بسکیٹ یا کوئی بھی جو ہمارا دل چاہے اس فوڈ آئٹم میں مکس کر کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور صرف فوڈ کلر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں وضائیت بھی ملے گی اور فوڈ کلر بھی ملے گا آپ کو بزار کے جو آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں چاہے وہ جتنا بھی کہیں کہ یہ نیچرل ہے ان میں آرٹیفیشل کچھ نہ کچھ کیمیکل ضرور ہوتے ہیں تو آپ یہ ریڈ والا ریڈ کلر آپ نے ریڈ فوڈ کلر استعمال کرنا ہے تو آپ چکندر کا پاورڈر استعمال کریں یہ آپ کے لیے ہر طرح سے ہیل دی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ چکندر کو اچھی طرح سے دھو کے چل کو سمیت کاٹ لیں جتنا باریک کاٹیں گے جلدی سکیں گے میں نے اس طرح سے اس کے قتلے کر لیے پھر یہ اس کو باریک باریک کر کے دھو میں سکا لوں گی جب بلکل اچھی طرح سے کڑک سوک جائیں گے اس کے بعد اس کو گرانڈر کی ڈبی میں یعنی مکس ایجار میں ڈال کے اس کا پاورڈر بنا لیں اور کسی بھی ایٹائی ڈبے میں رکھ لیں یہ اب میں نے ایسے کاٹیں پھر میں آپ کو باریک باریک کاٹ کے دکھاتے ہوں تمام چکندر میں نے پتلے پتلے باریک باریک سٹریپس میں کاٹ لیا آپ چاہے تو انہیں قدوکش بھی کر سکتے ہیں لیکن قدوکش یہ اس وقت ہوں گے جب یہ فریش ہوں گے میرے چھوکے کچھ دن سے باہر پر تھے تو یہ نرم ہو گئے تھے تو ان کا قدوکش ہونا مشکل تھا اس لئے میں نے چھوڑی سے انہیں کاٹ لیا ہے جتنا پتلہ کاٹیں گے تو انہیں جلدی دھو میں سکیں گے اب انہیں اس وقت دھو میں رکھیں اس وقت تک دھو میں رکھیں جب تک یہ بلکل باریک اچھی طرح سے کچھ نہ ہو جائیں اور بھی یہ ٹوٹنے نہ لگ جائیں ٹھیک ہے جب یہ اب یہ خوشک ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی بھی ٹوٹ کے پیسز جو میں نے دھو میں سکائے تھے تقریبا ان کو دس دن کی میں نے اچھی طرح سے دھوپ لگانے کے بعد یہ بلکل بہت اچھی طرح سے خوشک ہو گئے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سوفٹ تھے اس لئے یہ قدوکش میں نہیں کر سکتے ان کو تو میں نے موٹا کاٹا تھا تو موٹا کاٹنے کی وجہ سے یہ گرائنڈر کی ڈبی آم گرائنڈر کی ڈبی جو ہوتی ہے اس میں اس کے جو بلیڈز ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو اس کو پہلے میں نے آون دستے میں کوٹ لیا اب یہ دیکھیں اتنے باریک ہو گئے ہیں کہ یہ اس بلینڈر کی ڈبی میں اس کے اندر یہ آسانی سے پیس جائیں گے تو میں یہ آپ کو پیس کے دکھاتے ہوں یہ کافی اچھی طرح سے پیس چکا ہے لیکن ابھی یہ موٹا ہے یہ سارا مکمل جو بھی پیس جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں چکندر کے پیسز اچھی طرح پیس چکے لیکن ابھی بھی یہ موٹا ہے تو اس کو پہلے میں چھان لیتی ہوں پھر جو بج جائے گا اس کو دوبارہ پیس لیں گے سارا بی ٹرو پاوڈر میں نے مکسی جار میں پیس کے چھان لیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا فائن پاوڈر نکلا ہے ابھی جو میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے یہ والا اس ڈبی میں میں نے رکھا ہوا ہے یہ خالی کریم کی جیشی تھی بہت اچھی سی تھی تو اس کے اندر میں نے رکھ لیا ہے اس کو آپ بھی کسی پلاسٹیک یا شیشے کے جار میں چھوٹی ڈبی میں ڈال کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈبی بھی ڈرائی ہو اور اس کی جو ہے آپ کا بی ٹوٹ جو ہے جو آپ نے ڈرائی کیا یہ بھی ملکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو ورنہ یہ آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈبی میں ڈال لے کے بعد اور اس کو باہت آپ نے اپنی شیلف پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ نہ صرف فوڈ آئٹنز میں استعمال ہوتا ہے کیک پیسٹریز بسکیٹس آئسکریم کلفی اس کے علاوہ یہ جو ہے بیوٹی پروڈکٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو ہیر کلر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو بھی نیچرل بیوٹی پروڈکٹس بناتے ہیں لپسٹکس بلش آن آئی شیڈوز ہر طرح کے بیوٹی آئٹنز جتنے بھی ہیں بیوٹی کاسمیٹکس کی جتنے بھی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں نیچرل ان کے اندر کلر کے لیے ریڈ کلر کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو آپ بنائیں اور بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں میں آپ میری جتنی بھی آپ دیکھیں گی جس میں میں نے ریڈ کلر استعمال کیا ہے تو میرا یہ بیوٹی پروڈری ہوتا ہے میں آرٹیفیشل جہاں تک ہو سکے 99.99% بزاری چیزوں سے میں پریز کرتی ہوں اور گرین کلر کے لیے وہ بھی میں آپ کو گرین کلر بھی بنانا بتاؤں گی کہ وہ میں کیسے بناتی ہوں اچھا ایک اور بات اگر جب آپ اس کو فوڈ پروڈکٹس میں استعمال کریں گے تو یہ بعد میں جب آپ اس کو ڈیزولف کرتے ہیں پانی میں حل کرتے ہیں تو یہ جو اس کا تھوڑا سا یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو چھان لیں ورنہ اگر آپ اس کو مکس کر کے پی لیں گے تو وہ بھی وہ آپ کو غزائیت ہی دے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا جی تو فائنلی 100% نیچرل اورگینک ریڈ فوڈ کلر تیار ہے اس کو آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں اور جہاں جہاں آپ ریڈ فوڈ کلر استعمال کرتے ہیں آپ اس میں استعمال کریں اوکے جی تھنکس فار ووچنگ ویڈو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینک کو سبسکرائب کریں اللہ آپس